قومی یوم تعلیم تقریب کا انخواد گورنمنٹ ڈگری کالیج آرمور میں یوم اردو اور قومی یوم تعلیم تقریب منائے گئے اس تقریب کا غاز تلاوت خوران پاک سے ہوا باتذہ بی اے اردو میڈیم فائنل یئر طلبہ کی جانب سے ترانہ ہن پیش کیا گیا طلبہ کی جانب سے قومی یوم تعلیم کے زمن میں تخاریر بھی پیش کی گئے تحریری اور تخریری مخابلے میں کامیاب طلبہ کو انعماد سے بھی نوازا گیا اس تقریب میں بحثیت مہمان خصوصی عبدالرحمن اسسٹن پروفیسر صدر شعب اردو گورنمنٹ گری راج ڈگری کالیج آرمور نے شرکت کی اور خطاب کرتے ہوئے کہاں کہ مولانا آزاد کے بغیر ہندوستان کی آزادی کا حصول ناممکن تھا مزید مولانا آزاد کی زندگی کے نئے واقعات بیان کے اور طلبہ کو ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کا مشورہ دیا پروگرام کی صدارت پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالیج آرمور وینو گوپال نے کی پروگرام کی کاروائے خاصی ملی لیکچرر اردو گورنمنٹ ڈگری کالیج آرمور نے چلائی لیکچررس نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اس پروگرام کے کو کنوینر حسیب الرحمان لیکچرر کومرس تھے اس موقع پر اس ساتھ زہر طلبہ کی کسی تدات موجود تھی ساتھ سے زہر طلبہ کی کاریج آرمور ایٹین پر رئیتہ جو ہوتی ہے اس کے ساتھ نے جو پہلے کی کچھ زہر پیدا ہوتی ہے اور ایٹین پر ساتھ نے مهم پرسولہ پر ساتھ کریں اس دے ہوڑکا تھی اسدہ نے یہاں کینی رہو ہازہ کی ہوڑی ساتھ مہاری یہ ساتھ ہے چلالی کہ کی رہو ڈگریů یہ شخصی طول تک ستنا ہے یہ چلالیگ بھی پیدا ہوتی ہے نے پیدا کرنا ہاں آپ جب great men personalities کے ان کے بایگراثی آپ 2020 میں کھائیں 2050 میں کیا ہونے والا ہے how the situation is going to change what preparation I have to do یہ capacity پائدا کرنا ہے how the education will be in India so later on مولانا اببالکلام آجانت مولانا اببالکلام آجانت